بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورینز کہتے ہیں امید کرتا ہوں سا فیریا سے ہوں گے لیکچر نمبر 3 سی ایس زیرو زیرو وان میں ٹرم پریپریشن کو آپ لوگوں نے میرے پریویس لیکچر اگر نہیں سنے تو پہلے ان کو سنیں اس کے بعد اس لیکچر کو سنیں انشاءاللہ آپ کے میٹ ٹرم کی تیاری جو ہے اچھی ہوگی تو آج کی لیکچر نمبر 3 ہے جس کے اندر ہم دو ٹاپک کو دیکھیں گے جس کے اندر ہے انپوٹ ڈیوائسز اور آٹ پوٹ ڈیوائسز جی میڈول نمبر 1 میں جو ہمارے آج کے دو ٹاپک ہیں وہ ہیں انپوٹ ڈیوائسز اور آٹ پوٹ ڈیوائسز انپوٹ ڈیوائسز ایسے ہمارے پاس پی ساب کمپیوٹر یا ایک ہوئی مینجین کی مددہ سے ہم کمپیوٹر میں ڈیٹا جو ہے یا کوئی بھی انسٹرکشن جو ہے کمپیوٹر کو دیتے ہیں تو ان کو انپٹ ڈیوائسز کہتے ہیں اس کی ایکزم پلس کا ہے کہ ہم کی بورڈ کی مدد سے کوئی بھی ڈیٹا کمپیوٹر کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یا ہم میکرو فون یوز کرتے ہوئے کوئی بھی وائز ریکارڈ کر سکتے ہیں اسی طرح ہم ماؤس کی مدد سے اور کچھ چیزیں کر سکتے ہیں اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں جو اس کے اندر آتی ہیں ان کو انپٹ ڈوائسز کہتے ہیں انپوٹ ڈیویسز کے اندر ہم نے کی بورڈ کا ذکر کیا ہے تو کی بورڈ میں اس لیے کروانے لگا ہوں کہ اس میں سے ایم سی کیوز اور کوئیسٹن بہت سے بن سکتے ہیں اب آپ سوچیں گے یا کہیں گے کی بورڈ میں سے کون سے کوئیسٹن بن سکتے ہیں کی بورڈ کتنے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے کی بورڈ ہوتا ہے ایک سٹینرڈ کی بورڈ ہوتا ہے جو کاملی ہمارے پاس بھی یہیوز ہو رہا ہے اس کے بعد اور ادھر پرپس کے لیے مقصود ٹائپنگ کے لیے یا ملٹی میڈیا پرپس کے لیے ویڈیو اڈیٹنگ کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپس کے کی بورڈ ہوتا ہے جن پر ایک کیز سپیشل لگی ہوتی ہیں جو ہمارا ٹائنگ بچاتی ہے کہ ہم جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح بیسک کی بورڈ کے اندر کتنی ٹوٹل کیز ہوتی ہیں جو ہمارا سٹینرڈ کی بورڈ ہوتا ہے اس میں ون زیرو فور ایک سو چار کی بورڈ کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو اس کے اندر ہمارے یہ بٹن لگے ہوئے ہیں یا اس کے اندر جو کام کرتی ہیں وہ والے اس کے اندر ایک ڈیفنیشن آ جاتی ہے بیسک کی بورڈ کے اندر کی کی سٹوک کیا ہوتا ہے جب بھی ہم کسی کی کو پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ریلیز کر دیتے ہیں تو یہ کی سٹوک کہلاتا ہے اس میں کے اندر ایک ڈیفنیشن آئی ہے کیسٹوک کی اگر آپ کی وہاں پہ ڈیفنیشن آئی ہوئی ہوگی کیسٹوک کیا ہوتا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں جب بھی کوئی ہم چیز پریسنگ دا کی ونس ان ریلیزنگ اٹ ان کی ایک مرتبہ کی پریس کرنے کے بعد جب ہم اسے ریلیز کرتے ہیں اپنا پہتے ہیں چلیں کی بورڈ کے اوپر جو ہم نے کہا ہے کہ ایک سو چار قسم کی کیز ہوتی ہیں تو ان میں ایک ہوتی ہے کریکٹر کی جسے ہم الفیبیٹک کی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری الفیبیٹک کی ہوتی ہیں الفیبیٹک کے اندر ہمارے سمال بھی ہوتی ہیں اور اپر کیس بھی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے اگر ہم نے اپر کیس لکھنا ہو تو ہمارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں یا تو ہم اسے شیٹ کے ساتھ پریس کریں یا ہم کیپس لاکھیں نمیرک کیز کونسی ہوتی ہیں ایسی کیز ہوتی ہیں جو ہمارے کی بورڈ کے رائٹ سائیڈ پہ ہوتی ہیں یعنی 0,1,2,3,4,5 انہیں ہم نمیرک کیز کہتے ہیں اگر اس میں آ جاتا ہے کہ سپیشل کیز کیا ہوتی ہیں ایسی کیز جن کے مدد سے ہم کوئی دوسری کیز کام پرفارم کر سکتے ہیں سپیشل اپریشن پرفارم کر سکتے ہیں ان کو سپیشل کیز کہتے ہیں شیفٹ کے ساتھ ہم نے کہا کہ اگر ہم اپر کیس میں لکھنا چاہتے ہیں تو شیفٹ کی کے ساتھ اگر کسی بھی الفیبیٹک کو اے آئی جے کو پریس کریں گے تو الفیبیٹ میں لکھا جائے گا اسی طرح آلٹ ہو گیا اسی طرح کنٹرول ہو گیا تو یہ ہماری سپیشل کیز ہوتی ہیں جن کے مدد سے ہم کوئی اپریشن ہوتے ہیں ان کو پرفارم کر سکتے ہیں شیفٹ پی پریس کرتے ہیں تو پرنٹ کا اپشن آ جاتا ہے اسی طرح کنٹرول ایس کرتے ہیں تو ہمارے پاس سیو کا اپشن آ جاتا ہے تو انہیں ہم سپیشل کیز کہتے ہیں اسکیپ ہی ہوتی ہے جو کہ آپ کے کی بورڈ کے لیٹ سائیڈ پہ ٹاپ پہ ہوتی ہے یہ کسی بھی پروگرام سے اگزیسٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے یعنی کہ اس پر پروگرام سے پہر آنے کے لیے یا اس اپلیکیشن کو کلوز کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے اس کے بعد ہوتی ہے فنکشن کیز فنکشن کیز آپ نے اوپر دیکھا ہے کہ ایپ وان سے لے کے ایپ کوئل تک کچھ اوپر کیز دی گئی ہے سب سے ٹاپ پہ کی گوٹ ہے تو ان کو ہم فنکشن کی کہتے ہیں ایپ وان جیسے ہیلپ کے لیے یوز ہوتا ہے اسی طرح ایپ ٹو جو ہے کسی بھی فولڈر وغیرہ کا نیم چینج کرنا ہو اسی طرح ہم جو ایپ فائی وائے ریفریش کے لیے کرتے ہیں تو ان سب کیز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے ایرو کیز فور کیز لگی ہے ہمارے کی بورڈ پہ اپر ٹھیک ہے لور رائٹ لیپٹ کیز جو ہیں یہ ایرو کیز کلاتی ہیں یہ ہمیں موو کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں ہماری اس کے بعد نمیرک کی بورڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نمیرک کی بورڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پلاس منس ملٹیپلائے اور ڈیوین کے جو سائن ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈارٹ نمبر لاک یہ ہمارا جو ہے نمیرک کی کے لیے یوز ہوتے ہیں اس کے بعد سپیس بار آپ کو پتا ہے کہ نیچے باٹم پہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی ہاریزنٹل کی لگی ہوئی ہے جسے ہم سپیس بار کہتے ہیں یہ ہمارے دو کریکٹر کے درمیان جیالفہ بیٹک کے درمیان سپیس کے لیے یوز ہوتی ہے اس کے بعد دوتا ہے پنکچویشن کی پنکچویشن کی کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اگر ہم آئے بریکٹس آئیں مارک ہو گیا ڈارٹ ہو گیا کالن ہو گیا سامی کالن ہو گیا ہم پنکچویشن کی کہتے ہیں یہ ہمارے انٹر کے بٹن کے ساتھ ہوتی ہیں بعد ہمارے پاس آتا ہے اپلیکیشن کی اب اپلیکیشن کہاں پہ ہے اپلیکیشن کی اگر آپ نے جہاں پہ ایرو کیز لگی ہوئے ہیں ان کے ساتھ کنٹرول کا بٹن ہے اور ساتھ اس کے جو ہے ہمارے پاس ایک بٹن ہے جس پہ تھری ڈارٹ لائن بنی ہوئی ہے ایک سکیئر کے اندر تو یہ ہماری اپلیکیشن کی ہے اگر ہمارے پاس ماوس نہ ہو تو ہم اس سے رائٹ کلک کر کے اپنی اپلیکیشن میں جا سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے ٹوگل کیز ٹوگل کیز کیا ہوتی ہے ہمارے پاس تین کیوز ہوتی ہیں جس کے اندر کیپس لاک نمبر لاک سکرول لاک ہوتا ہے یہ ایسی کیز ہیں جو ہمارے رائٹ کارنر کے اوپر تین لائٹس ہیں یہ ہمیں وہاں پہ ان کا سٹیٹس شو کراتی ہیں اور یہ کیپس لاک وان کرنے کے لیے نمبر کو لاک کرنے کے لیے کیپس لاک واف کرنے کے لیے جا سکرول ہم جو اوپر نیچے پیج کو کر رہتے ہیں سائٹ پہ ہمیں سکرول انگ بار شو ہو رہی ہوتی ہے اس کو لاک کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں اسی طرح پرنٹ سکرین کے لیے بھی کی ہوتی ہے اگر آپ ٹاپ والی لائن پہ دیکھیں اپر لائن آئے جسے ہم نے فنکشن کی کہا تھا ایک وان ایف ٹو اس کے ساتھ آگے ہی پرنٹ سکرین کا بٹن ہے جہاں پہ سکرول لاک کا بٹن آئے تو یہ ہمارا پاس ہماری جو سکرین ہوتی ہے یہ جو کارنٹ آپ کو شو ہو رہی ہے اگر میں اس کو کیپچر کرنا چاہتا ہوں تو پرنٹ سکرین پریس کروں گا تو یہ تو تھا ہمارا کی بھی ہے ہمارے اس کے اندر اور بھی کیز ہیں آپ انساٹ کیز ہو گیا ہے اس کے بعد آپ ڈلیٹ کی ہو گیا ہے اس کے بعد ہوم پیج ہو گیا ٹھیک ہے آپ پیج ڈاؤن ہو گیا ہے انڈ کی ہو گیا ڈلیٹ کی ہو گیا تو آپ ایک مرتبہ کی بورڈ آپ کا بیک سپیس ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری انٹر کی ہو گیا یہ آپ رو کو دیکھ گیا ویزٹ کیجئے گا اور اس کی بورڈ کو دیکھئے گا اور اس میں سے آپ کے ایم سی کیوز بھی آتے ہیں اور آپ کے شارٹ کوئیسن بھی آتے ہیں جو کہ ہم اس ٹاپک کے انڈ پر دیکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے دوسرا ٹاپک ہمارا تھا آؤپورٹ ڈیوائسز آؤپورٹ ڈیوائسز ایسی ڈیوائسز ہیں یا ایسے ہارویر ہیں جن سے ہم کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے آؤپورٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی اگزمپل میں ہیڈ فون ایل سی ڈیوائسز ہو گئی ہمیں یہ جو اس کا ویو نظر آتا ہے اسی طرح سپیکرز ہو گئے اسی طرح پرنٹر ہو گیا اسی طرح ہم کہیں تو اور بھی بھو جی پرنٹر ہو گیا تو ہم ان کو یوز کرتے ہوئے آؤپورٹ لے سکتے ہیں تو دوستو اس ٹابک میں سے کون کوئن سے پویسٹن بن سکتے ہیں یا پویسٹن آ سکتے ہیں ہماری دیلی لائف میں جو ڈیوائسز یوز ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے انپوٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں یا آؤپورٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں آپ نے کوئی ایسی جو ہے پانچ انپوٹ اور آؤپورٹ ڈیوائسز کے نام لکھتے ہیں جو ہماری دیلی لائف میں یوز ہوتی ہیں اس کے بعد گو میں ہی ہے اور ان کے use کیا ہوتا ہے اسی طرح difference between the application key and punctuation key اس کے بعد ایک اور question بن سکتا ہے یہاں پہ difference between the special key and function key اب اس میں سے mcqs یہ بھی بن سکتا ہے کہ کتنے ہمارے پاس جو ہے punctuation key کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے 10 punctuation key ہوتی ہے اسی طرح ہمارے پاس application key کتنی ہوتی ہے اسی طرح وہ کہہ سکتا ہے کہ special key کتنی ہوتی ہیں function key کتنی ہوتی ہیں یہ mcqs میں آ سکتے ہیں یا وہ پوچھ سکتا ہے کہ کتنے طرح ہمارے پاس toggle keys ہوتی ہیں تو یہ آپ لوگ کو آنا چاہیے total number of keys ہمارے کی بورڈ پر کتنی ہیں تو یہ mcqs کے حوالے سے اور short question کے حوالے سے یہ topic بھی اس طرح اہم ہے جی تو دوستو یہ ہمارے پاس کی ہی ہے کی بورڈ کی لکھی ہوئی ہے ہم نے ابھی دیکھا کہ اوپر والی یہ والی function کی ہے یہاں پہ alphabetic کی ہے اور اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ نیچے آئے تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ یہ ہماری punctuation کی ہے اور یہ ہماری navigation جنہیں ہم arrow keys بھی کہہ رہے تھے یہ ہمارے control keys ہے جنہیں ہم special key بھی کہہ رہے تھے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ اگر آئے تو یہ toggle keys ہے تو یہ ہمارا numeric key board ہے اور یہ ہمارا alphabetic character جسے ہم کہتے ہیں وہ keyboard ہے تو دوستو اس کی آپ practice کیجئے گا اور ان کی کیوز یاد کی دیئے گا میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو mcqs test بھی دوں گا آپ جہاں پہ جا کے mcqs attempt کر سکتے ہیں اس farm کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے description میں دے دوں گا جہاں پہ آپ اس farm پہ جا کے click کریں گے یہاں پہ اپنی email لکھنی ہے student id city کا name اپنا name اس کے بعد اپنی city کا name اس کے بعد آپ کو یہ mcqs کچھ دیئے گئے ہیں آپ ان میں سے attempt کر سکتے ہیں اور submit پہ click کریں گے تو یہ میرے پاس submit ہو جائیں گے اس سے یہ ہوگا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کی mcqs آ سکتی ہیں اور کس طرح کی نہیں پیچھے جو ہم نے چار topic پڑھے ہیں input devices output devices hardware اور computer software یہ انہی میں سے ہماری mcqs ہیں اگر دوست کرنا چاہتے ہیں valid good ان کی mcqs کی بھی کی تیاری موڈا ہے گے